بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان نہایت رحم بالا ہے ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا خوفِ الٰہی کا بیان اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تجرمہ کنزل ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو قلب یعنی دل میں خوفِ خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت بفرما برداری کرو وہ کہا قیامت کے دن فرشتے زمین فلک دن ورات سب غواہی دیں گے کہ فلہ شخص نے یہ کام بھلائی کا کیا ہے اور یہ برائی کا اطاعت و تابداری کی ہے یا نہ فرمانی یہاں تک کہ انسان کے اپنے آزا بھی اس کے خلاف غواہی دیں گے ایماندار ومتقی وپرہیزگار انسان کے حق میں زمین غواہی دے گی زمین یوں کہے گی کہ اس انسان نے میری پیٹ پر نماز پڑی روزہ رکھا حج کیا زہاد کیا یہ سن کر زاہد ومتقی شخص بہت خوش ہوں گے اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین غواہی دے گئے یوں کہے گی کہ اس نے میری پیٹ پر شرک کیا زنا کیا چراب کی اور حرام کھایا اب اس کے لئے حلاقت باب برداری ایمان والا وہ ہے جو جسم کے تمام عزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے ایک دن ایک دن کا ہاتھ ملے کر کہا کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا کاش مجھے میری ماں نہ جانتی اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسو کے بہنی کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داکل نہیں ہوگا اسی طرح جیسے کی دودھ دوبارہ اپنے دھنوں میں نہیں جاتا حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کی امت کا کوئی شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں جو خوفِ الہی سے نکلا ہو اور خون کا وہ قطرہ جو خدا کی رہ میں بہایا جائے حکایت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کسیر العیال بہت زیادہ بچوں والا عابد تھا اسے تنگ دستی مفلسی گریبی نے گھیر لیا جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر خانے کا سوال کیا تاجر نے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہوں لے سکتی ہو عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو عورت دوبارہ اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا تاجر نے پھر بہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا عورت رضا مند ہو گئی مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کاپنے لگی تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو اس نے کہا میں اس روے کائنات کے خوف سے کاپ رہی ہوں جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا گیا تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی مفلسی گریبے میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عجاب سے ڈرنا چاہیے یہ کہا اور عورت کو بہت سامان و مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بحی بھیجی کہ فلا بن فلا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کی میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی پوچھنے پر تاجر نے تمام باقیات کہہ سنایا ہمارے پیارے عجیز بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا شکریہ اللہ ہمیں گرور و غمند سے اور تمام برائیوں سے وچائے موسیقا